روجپور جھر کا تھانہ انترات گاؤں ماہولی میں ایک راج مستری کے ساتھ میں جو چنائی کا کاری کرتا ہے اپنے بچوں کا پالن پوسن کرنے کی نیت سے گاؤں کے ہی ایک ویکتی کے جو مکان بنا رہا تھا جیسے ہی 39 تاریخ کو صبح 8 بجے وہ اپنے گھر سے یعنی کی مکان چنائی کے لیے جاتا ہے تو وہاں پر جو ہے کچھ لوگوں دوارہ بینہ کسی بات اس کو اتنی بری طریقے سے مارا پیٹا گیا اس کے جو پیر ہیں وہ توڑ دیا گیا ہے جو ایک پیر بلکل فیکچر بتایا جا رہا ہے لائی تظرم آپ دیکھ سکتے کہ گریب ویکتی جو اپنے بچوں کا پالن پوسن راج مستری کا کاری کرتا ہے چنائی کا کاری کرتا ہے بھلا اس کا ایسا کیا کسور تھا جو اس کا کھامیاجہ جو پیر توڑ کر بھگتنا پڑا حالانکہ بتایا جا رہا ہے کہ 39 تاریخ یہ گھٹنا بتا ہی جاری ہے یہ صبح 8 بجے کی جو بڑی واردات کو انجام دیا گیا گاؤں ماہولی میں حالانکہ پولیس نے اس اندرب میں معاملہ بھی کر لیا ہے ہمارے ساتھ پیڑی تھے یہ بتائیں گے آخر کار کیا تھا پورا معاملہ ہمارے ساتھ گریب واردات کو کنکل لوگوں نے انجام دیا کیوں دیا یہ آپ کے ساتھ جو بھٹنا ہوئی ہے کب کی گھٹنا ہے یہ جی میں چندائی ۔ably گیا تھا تو میں پاچھ دنگ کے بعد چھتے دن میں گیا تھا میں نے پانہ پیشت کے بنے گانند اور میں نے پہنچätzlich سے میکنگ Wakar اللہ ہمارے من بس ساتھ گئر تو میں کدمنا کیا دنیا پانے کام پر جانی ہے تو میرے پانچ tämä دنگ کیا کہ کام نہیں ہےeleri کانگJahem کم نہیں آئے گا کام نہیں ہوگا میں کوشت کے بنے گا پھر دوسرے دن میں کیا کام پہ تو میرے پوچھنا Heute کیا ایک میرے ساتھ بیلدار تھا وہ دور کھڑا تھا دور اس میں پانی دار لیں جس مکام پر کام کرتا تھا اس کے آگے کھڑا تھا تو تاریف نے اس گھر میں سے رار نکالی میرے پیر میں دی پیر ٹوٹ گیا پھر اس کی نما بولی کہ یہ پیر تو مکر بھر رہا ٹوٹا نہیں ہے پھر آرگوانے کیا نام اس کا وارش وارش نے کھاک نہ قراری اسی جگہ میں مار دی وارش نے مار دی پیر میں پیر پکڑ کے بیٹھ لیا بھائی ایسی کیا بات ہوئی تھی جو وہ لوگ بات کچھ نہیں تھی میں تو کھالی اوزار مانگنے گیا بھی اوزار نے کہرا کہ پھر نے کھٹا اوزار دے رہے تھے یہ بات تھی کوئی بات نہیں کچھ بھی بس کھالی اوزار دے دو اور میں تمہارے کام دا جاؤں گو جو چاہتی ہے یہی بات تھی اور کوئی بات نہیں تو سکایت آپ لوگوں نے دیتی ہے سکایت دیتی ہے تھانے میں تو ہم نے کہہ دیا تو مقدمہ درد آپ کی سکایت پر کر دیا ہے آپ کیا چاہتے ہیں بھائی ہم کے لئے جیسے ہمارا اس کا نیاں ہو رہا ہے ہم گریب آگے ہیں یہاں تک کی دبنگوں دوارہ جو ویکتی نے یعنی کہ اس کا علاج کے لئے کہیں ہسپیٹل لے گیا اس کو بھی جو دھمکیاں وغیرہ لگاتار مل رہی ہیں وہ پیڑیت ویکتی بھی ہمارے ساتھ ہے یہ بتائیں گے آخر کار کیا ہوا تھا اور کیا تھی پوری گھٹنا کیا نام ہے آپ کا؟ میرے نام سہرون ہے جی اور یہ 29 تاریخ کی گھٹنا ہے جی جیسے صبح میں گھر پہ سو رہا تھا میرے پاس ایک فون آیا تھا کہ گریاج نام کا ویکتی ہے اور اس کا پام توڑ دیا میں نے اس سے کہا تھا میری شاملال سے رات میں بات ہوئی تھی ایسی کوئی بات نہیں ہے میں یہ سمجھ رہا تھا کہ کوئی ایسڈنٹ ہو گیا میں صبح یہاں آیا تو اس کو پڑے ہوئے ڈیڑھ گھنٹہ ہو گیا اور میرے پاس اس کو دیکھا نہیں گیا میں نے اس کو گاڑی وڑے کے لئے فون کیا تھا اور وہ گاڑی لے گا گیا میں اس کو مانڈی کھیڑ لے گیا وہاں اس کا ایم ایل آر کٹھا لی ہم نے اس کے بعد پھر اس میں ایک ڈیڑھ گھنٹے بعد للڑ لے گئے للڑ وڑوں نے کہا کہ ہاں مارے ایک سرک مسین خراب ہے اور کورونا کی مریج لے جائیں گے میں اس کے بعد میں اس کو الور لے گیا اس کو الور لے جانے کے بعد میں وہاں اس میں سرکاری ہسپیٹل میں اس کا ایک سرک کرا ہے اس کے بعد جو اس کا ٹیٹمنٹ چلا تھا وہ گیتانجلی ہسپیٹل میں اس کا آپریشن ہوا تھا اور کیونکہ یہ گریب آدمی ہے کیونکہ اگر کسی وقتی کے اگر مدد کر دیتا ہے چاہوے مسلمان ہو چاہوے کوئی ہندو دھرم سے ہو کیونکہ انسان میں کوئی انتر نہیں ہوتا اس لئے میں نے انسان کے طور پر اس کی مدد کی تھی اور وہ لوگ میرے اوپا اس کے پیر توڑنا چاہیے کیونکہ وہ میرے ساتھ حاصل کر سکتے ہیں اور مجھے پورا یقین ہے کیونکہ میں اس پیڑیت کے ساتھ ہوں اور یہاں تک کہ میرے ساتھ کچھ بھی گھٹ نہ گھٹ جائے میں اس کے پکچ میں رہوں گا پولیس پرساسن کیا اپیل کرنا چاہوے اس لئے ہمارا مدد کریں پولیس پرساسن کیونکہ ہماری باتوں کو سننے اگر یہ معاملہ ناجائز ہو تو پولیس ہماری بلکل مدد مت کریں اور کیونکہ یہ پرڑے اپنی مزدوری کرتا ہے اور اس کو سام کو بچوں کو لا کے دے جیتا ہے ایسے حالات میں کیونکہ اس کے پانچ چھ مہینے گزر جائیں گے اور اس میں لاکھوں روپے کا خرچہ آپریسن میں آیا ہے کیونکہ ہمیں مدد ملنے چاہیے اور انصاف ملنے چاہیے اس کا کیا نام ہے آپ کا؟ خاتونی خاتونی ہے گھاؤں کونسا ہے؟ اچھا تو یہ ایک مستری ہے کوئی آپ کے یہاں چنائی کر رہا تھا اس کے ہاتھ پیر آپ کے لڑکوں نے توڑ دی کیا معاملہ تھا؟ یوں معاملہ ہو کہ مہارا لکھتھو اچھا یک دن پہلے تو وہ یک دن پہلے مہارا لکھتھو تو میرا اچھورا آجو ہے آکہ نہیں مہارا لکھتھو پکار کری ہی اچھا آپ کو بیواجہ ایسا کیس مار نے گھت گیا ہو گا؟ وہ وجہ یوں ہی کہ اوزار ہا ہین اوزار دھرا ہا اوزار دھرا تو اوزار ہمار نے میری بہاں نے اوزار دھر گیا کہ کوئی اور لیا جائے اور لیا جائے تو یہ مار ہے وہ دھر کے نہیں وہ چلی گئی ایتن دو اب ایتن دو گئی تو میں ہی نہیں اکلی تو کتنے دن کام کیا آپ کے پاس انہوں نے؟ تین دن تین دن کام کیا؟ تین دن کارو اچھا تین دن کارو دو چھٹی کری تین دن کارو تین دن کارو میری بہاں نے آج میرا کہا سکر لے چھٹی اور دھیرے تو آپ کام پچڑ جائے میں آج انٹ لیا ہوں تو وہاں نے جواردستی موشو انہیں مانگ رہا انہیں اوزارن نے دھر گی جانے کہاں تو میں نے کہی بھائی میں نہ دھر کے گئی موہ نہ پتا کدا توڑی بھی موشو مت وہیں سا روزہ کا موشو ہوں بھائی موشو مت کہیں جو کہ داری کی میں تو ہے دھکان سے ماروں گو تو تھپڑا سے سدوں گو اور پھر کہا کہ کہ رہو ہے میں بہت حرامی ہوں میں بہت حرامی میرا ہاتھ نہیں کڑا ہے کڑا ہے کڑا تو جن دیے پھونک جاؤں یا کڑا سکڑا ایسے کہی تو یہ بات ہوا گیا اب آپ کے لڑکوں کے خلاف آپ لوگوں خلاف بھی مقدمہ پولیش نے درست کر لیا ہے کیا اپیل کرنا چاہوگے آپ پولیش آپ کو یہاں چاہ رہی ہو ہمارے پیشل ہو جائے بھائی ہم نے کچھ کا گلتی ہے ہماری تو ہی نا اوہی تو واقعہ